خطیبی آلہ سنت جانے آلہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد آمد برکاتی صاحب کوٹ رادا کی سن تو آپ تشریف لے آئے آپ اب آپ نے اکثر ہے نا نو نانٹی رو جینل تے صبح نور پروگرام جو دیکھا آئے گا آج دے میں آپ دے گوشت گزار کر آنگا کہ آپ آج دے موضوع دے وعدے دے نال شہزادہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکر خیر ہوئے گا مشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین اب القاسم محمد المصطفى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ في الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ المبدت فی القربا صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین و نحن ولا ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین ما من مؤمن من آل محمد الا ولہ شفاعته یوم القیامة اوکما قال یا حبیب الالہی خزبیدی مالی عجزی سواکا مستندی یا اکرم الثقلین یا کنزل ورا جدلی بجودی کا وردنی برداکا یا سید السادات جئتوکا قاسدا ارجو رحمتک واحتمی بحماکا لی خمسة اتفی بها حر الببائل حاطیمہ المصطفی والمرتضا وبناہما والفاطیمہ اگر دعوتم رد کنی ورکبول منو دست دامان آل رسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمہ مل کے باوازے بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ سامین عزی وقار آج کی اس تقریب سعید جو کہ ماہ محرم الحرام شریف کے بابرکت ایام میں مسجد حازہ میں انعقاد پذیر ہے اور مرکزی ملاد کمیٹی الحمدللہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہر خاص دن جس کا تعلق کسی بھی اللہ تعالی کے نیک بندے کے ساتھ ہوتا ہے ان کا دن منا کر اور ان کی یادوں کو تازہ کر کے اور ان کے ساتھ جو حالات و واقعات تھے ان کو احالیان فاروق آباد کے لئے ایک پیغام کی صورت میں پہنچانے کے لئے جو محافل کا احتمام کرتی ہے تو یقینی طور پر یہ قابل ستائش ہے جب تک ہم کسی کو جانے گے نہیں تب تک ان جیسا بننے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے تو یہ محافل جو کسی خاص شخصیت کے ساتھ موصوم ہو جاتی ہیں وہ نہ صرف ہماری روح کو تازگی دیتی ہیں بلکہ ہمارے اندر وہ قوت اور سپرٹ بھی پیدا کرتی ہیں کہ ہم بھی انہی کی متعین کردہ راہوں پہ چلنے کی کوشش کریں تاکہ جو رب کائنات کی رضا وہ حاصل کر گئے ان کے چلے ہوئے راہوں پہ ان کے قدموں کی دھول کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ نکچہ جراتا فرماد تو یہ محافل جن کو صحابہ اکرام ردوان لالہ مجمعین اور اہلِ بیتِ اتحار کے نام کے ساتھ موصوم کیا جاتا ہے اور یہاں پر منقد ہو رہی ہیں یہاں پر مرکزی ملاد کمیٹی کے معزز و محترم عراقین اور انتظامیاں کے احباب تشریف فرما ہیں عزیزِ مکرم جنابِ حافظ یاسر صاحب بڑی محبت کے ساتھ یاد دہانی بھی کرواتے رہے پروگرام کی شرکت کی بھی بار بار انہوں نے دعوت دی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی سمجھ لیجیے جتنے بھی سکولر آتے ہیں یہ ان پاک ہستیوں کا نام ہے جو اجنبی لوگوں کو ایک دوسرے کا واقف بنا دیتا ہے تو جب ان کی برکت سے ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو یہاں جو واقفیت ہوتی ہے وہ پیار اور محبت میں بدلتی ہے اور اس کی بنیاد کچھ اور نہیں ہوتی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوا کرتی ہے تو جن کی برکت سے یہاں ناواقف لوگوں کو واقفیت مل جاتی ہے جن کی برکت سے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا آ جاتا ہے ارے یہ تو دنیا ہے فرمایا جن کے ناموں کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرتے ہو تو وہ ہستیاں خود کیوں نہ تم سے محبت کریں گے ان محافل کا سب سے بڑا فائدہ دنیا و آخرت میں وہ یہی ہے میرے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کی خدمتِ طیبہ طاہرہ میں ایک صحابی نے عرض کی حضور مجھے فلان فلان میرا دوست ہے اس کے ساتھ بہت محبت ہے بہت پیار ہے بہت محبت ہے اور میں اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہوں تو آقا نے پوچھا تم اس سے محبت کرتے ہو تمہاری محبت کی اس کو خبر ہے اس کو پتا ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو عرض کیا حضور اس کو نہیں خبر فرمایا محبت تو اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہو محبت پڑھانے کے لئے جاؤ اس کو جا کے بتاؤ کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو یہ محافل بھی ہم بتا رہے ہیں ان حسنیوں کو کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور اسی حدیث میں حضور علیہ السلام نے مزید رشاد فرمایا ایک شخص مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو اور جب دونوں محبت کرتے ہیں تو رب کائنات اگر یہاں نہ ہو سکا کام تو نہ سہی جنت میں تم دونوں کو ضرور جمع فرما دے گا جس کو سمجھ آئی کہہ دیجئے سبحان اللہ جس سے محبت کرتے ہو اس سے ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں ملوا دے گا ارے یہاں جو محافل ہے وہ محبت کا مظہر ہوا کرتی ہیں تو کہیں تو حضرت عمر فاروق کا دن منایا گیا کہیں حضرت امام قاسم کا امام زین العابدین کا امام علی مقام امام حسین کا اور کبھی خدا کا اور کبھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کبھی کسی کا کبھی کسی کا تو مجھے کہنے کی اجازت دی دیئے کہ یہ جو سارے ایام ان کے مناتے ہیں آج ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں جو قیامت والے دن ان کو رب قوت دے گا محبت کی وہ ہمیں کر کے دکھا دیں آج جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ کر رہے ہیں اور جو پھر اللہ ان کو طاقت دے گا وہ کریں گے اور میں ایک حدیث پاکرز کر کے اپنی معروضات کا آگاز کروں گا السنہ کے اندر امام ابن عبی آسیم نے بیان کیا ہے اور امام ابن عبی دنیا نے کتاب القبور کے اندر دیگر محدثین نے اس روایت کو بیان کیا ہے اذا جمع اللہ یوم القیامہ قیامت کا دن ہوگا جب رب کائنات لوگوں کو جمع کرے گا اولہ ہم و آخرہ ہم پہلوں کو بھی جمع کرے گا پچھلوں کو بھی جمع کرے گا توجہ چاہوں گا پہلے بھی وہیں پر پچھلے بھی پہلے بھی اور پچھلے بھی اب جب یہ آمنے سامنے آئیں گے تو کس کیفیت میں ہوں گے پہلے پچھلوں سے کیسے ملیں گے اس طرح ملیں گے میں نہیں کہہ رہا آقا ارشاد فرما رہے ہیں پہلے پچھلوں سے ملیں گے کس طریقے سے یعانکونہم کہیے سبحان اللہ یعانکونہم ویسافیہونہم ویسلمون علیہم جب یہ پہلے پچھلوں سے ملیں گے نا ان کو پکڑ پکڑ کے اپنے سینے سے لگائیں گے اپنے سینے سے لگائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا پھر مسافہ کریں گے اور پھر ان کو حدیعہ سلام پیش کریں گے پوچھا جائے گا یہ اتنی محبتیں یہ اتنی انائتیں یہ اتنی وارفتگیاں کس لیے بروزے محشر بھی ایک دوسرے کو گلے لگایا جا رہا ہے مسافہ کیے جا رہے ہیں سلامتی کی دعائیں دی جا رہی ہیں یہ کس لیے کر رہے ہو تو پہلے بتائیں گے پچھلوں کے بارے میں ہا اولائی لزینا کانو یستغفیرون لنا ویترحمون علینا ارے یہ پچھلے ہی تو ہمارے وہ لوگ تھے ہم تو قبروں میں آرام کرتے تھے یہ ہمارے لئے رب سے ہمیشہ رحمتوں کی دعائیں کیا کرتے ہیں پھر کہیے سبحان اللہ وہ تعرف کروائیں گے پچھلوں کا کہ یہ ہیں وہ لوگ یہ ہیں وہ لوگ ہم تو آگئے انہوں نے ہماری محبت کی دنیا کے اندر ایک فضاء بنا دی کہ دنیا ہم سے محبت کرنے لگ گئی یترحمون کانو یترحمون یہ نہیں کہ ایک دفعہ بلکہ کانو یترحمون ماضی استمراری ہے کہ یہ ایک دفعہ محفلیں سجا کر ہمارا تذکرہ نہیں کرتے تھے یہ پاسٹ کنٹی نیوز ہے کہ یہ زندگی میں بار 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 ہماری محبتوں کے لوگوں کو جام پھلایا کرتے تھے تو اب خود سوچئے کہ اگر امام زین اللہ عبدین کی آج محفل سجی ہے تو مجھے تو اپنے آقا کے فرمان پر یقین ہے کہ آپ نے جو فرمایا وہ برحق فرمایا کہ پچھلوں کو بتائیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں ہماری محفلوں کی ان کو حاجت نہیں ہے یہ تو حاجت ہمیں ہے جو حضرت حسان بن سابط رضی اللہ نے ہر عاشق کی ترجمانی کر کے دنیا کو بتا دیا تھا میں شیر بول بول کے حضور کی تعریف نہیں کرتا اپنے اشعار کے ذریعے آقا کی تعریف نہیں کرتا حضور کا نام لے لے کہ تمہیں اپنے شیروں کو تعریف کے قابل بناتا ہماری یہ محفلیں ان کا تو کچھ نہیں بڑھاتی لیکن ان کے نام کی برکت سے ہمارے درجے پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اگر چند لمحے محفل سجائی تو اتنی برکت ہوگی تو اگر ہمارے دل ہر وقت ان کی محبت میں سرشار رہے تو خود سوچئے کتنے فیوز و برکات نصیب ہوں گے سامین ازی وکار حضرت سیدنا امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی آپ حضرت امام علی مقام امام حسین باک رضی اللہ عنہ آپ کے نورِ نظر لخت جگر ہیں اور اگر میں یہ بات کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگی کہ واقعہ کربلا کے سب سے بڑے گواہ امام زین العابدین واقعہ کربلا کے سب سے بڑے گواہ امام زین العابدین ہیں ان سے بڑا اور کوئی گواہ نہیں ہے اور یہ وہی حضرتی ہیں کہ جن کو ابتدا میں سینتیس ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے ستامن یا ٹھامن برس آپ کی عمر ہے پہلے تین سال جن کو اپنے دادا حضرت سیدنا مولا علی المرتضی مشکل کشا کی گود میں کھیلنے کا شرف حاصل ہوا تو خود سوچئے جو مولا مشکل کشا کی گود میں کھیلیں تو کتنے انواروں تجلیات ہوئے ہوں گے میں یہاں ایک ٹچ دینا چاہوں گا حضرت خاجہ حسن بسری رضی اللہ عنہ ابھی اتنی زیادہ عمر نہیں ہوئی آگئے حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شریف خدا کررم اللہ تعالی و جہو کریم کی خدمت میں آپ نے پکڑا پیار کیا محبت کی انعیت کی اور اس کے بعد اپنی مریدی میں قبول کیا اپنی خلافت بھی عطا فرما پانس بیٹھنے والے کہنے لگے یہ عجیب بات ہے ہم سالوں کے سال آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے اوپر وہ توجہ نہیں فرمائی جو اس بچے پہ آتے ہی کر دی اس نے کون سا ایسا بڑا کام کیا جس کی وجہ سے آپ نے اس کو اتنا نواز دیا ہے کچھ ذہن میں آ گیا کہ ہمیں تو سالوں کے سال گزر گئے جنگوں میں بھی ہم ساتھ رہے امن میں بھی ہم ساتھ رہے ہمارے اوپر یہ والی شفقت نہیں جو اس پہ کر دی گئی آپ نے فرمایا سنو یہ بچہ ہے نا جب یہ چھوٹا سا تھا نا اس وقت کی اس کی حالت دیکھو اس کی ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کی کنیز تھی اس کی ماں حضرت ام سلمہ کی کنیز تھی وہ گھر کے کام وہ کنیز حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر کے کام کرتی تھی تو یہ بچہ تھا چھوٹا تھا شیر خار تھا یہ ابھی دودھ پینے والی عمر میں تھا یہ ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ماں کے نہ ہونے کی وجہ سے رونے لگتا جب یہ رونے لگتا تو سب مومنوں کی ماں اس کو پکڑ کے سینے سے لگا کے کھلایا کرتی حضرت ام سلمہ اس کو کھلاتی رہی ہیں یہ ان کی گود میں کھیلتا رہا ہے تو جس بچے کو مومنوں کی ماں نے کھلایا وہ اس قابل توجہ چاہوں گا وہ اس قابل ہے کہ آتا گیا فرمایا تم لوگوں کے ذہن اور سینے ساف کرنے کی مجھے محنت کرنا پڑتی ہے گناہوں کو دور کرنے کے لیے مجھے خصوصی توجہ کرنا پڑتی ہے یہ بچہ تو مومنوں کی ماں کی گود میں کھیل کے آیا ہے ارے جو ماں کی گود میں کھیل کے آئے علی اس کو خلافت کا حق دار سمجھتا ہے تو جو خود علی کی گود میں کھیلتا ہے جو خود امام زین العابدین حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کی گود میں کھیلتے رہے ان کے اوپر کتنے انواروں تجلیات ہوئے ہوں گے اور تائجدار حل تا جو باب علم ہے جو اس کی گود میں کھیلے تو خود سوچ انوار تجلیات خیوز برکات علم و عرفان کے کتنے درجے تہہ کروا دیئے ہوں گے اور اس کو یہاں پہ جوڑیے یہاں پہ اگر ہمارے اکابرین بزرگ ماں کی گود میں توجہ ماں کی گود میں رہ کر اٹھارہ اٹھارہ گود نہیں بلکہ ماں کے شکم میں رہ کر اٹھارہ اٹھارہ پاروں کے حافظ بن کے دنیا میں آئیں تو جس کو مولا علی تین سال تک کھلاتے رہے ہوں گے یاد یاد سامین زیوکار یہ وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہے پہلے جن کو مولا علی پاک رضی اللہ نے کرم نوازی کی تین سال تک کھلایا اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلی تربیت کرنے والے کون ہیں اگلی تربیت خود حضرت سیدنا امام حسن پاک نے دس سال فرمائی ہے کتنے سال تک حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالی انہو جو خود مصطفی کی گود میں کھیلتے رہے ہیں دس سال انہوں نے تربیت کی اب با جی تو پھر تھے ہی تربیت کرنے والے شہزاد گلگون کبا جگرگوشہ مصطفی نور دیدہ مرتضی سب سنیوں کی آنکھوں کے چین حضرت سخی سیدنا امام حسین بنت فاطمہ تزہران و ابن علی المرتضی اگر حضرت امام زین اللہ بدین پر تو ہے امام حسین کی ذات سے اور اس کے ساتھ امام حسن کی ذات سے علی المرتضی کی ذات سب کے جلوے سب کے بولیے سب کے اب فائدہ کی اطبقات ابن حسین میں حدیث پاک موجود امام عامد بن حنبل نے بھی روایت بیان کی ہے ما من مؤمن من آل محمد کوئی بھی مؤمن آل محمد سے یہ حساب نہیں کرنا کتنی نیکیاں کر رہا ہے نمازیں کتنی پڑھ رہا ہے سجدے کتنے کر رہا ہے اعمال صالحہ کتنے کر رہا ہے فرمائے ما من مؤمن من آل محمد صلی اللہ علیہ سلم حضور کی آل میں سے بس ہو مؤمن ارے تم کون ہوتے ان کے نیکیوں کا حساب کرنے والے بس اتنا سمجھ لو کہ حضور کی آل سے ہو فرمایا قیامت کا دن ہوگا امام الانبیاء کو رب کائنات ازن شفاعت دے گا حضور کی برکت سے آپ کی آل میں سے آنے والا ایک ایک فرد بھی مؤمنوں کی شفاعت کرتا چلا جا پھر کہیے سبحان اللہ ایک ایک فرد مؤمن ایک ایک مؤمن وہ بھی شفاعت کرے گا گناہ گاروں کی کس کس کی شفاعت جس جس سے آل نبی سے محبت کرتے جاؤ وہ ہی تمہارے لئے شفی بنتے چلے جائے حضرت عبادت گزاروں کو جن سے زینت ملی ہے دنیا میں لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں نہیں لا تعداد عبادت گزار آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے اپنی عبادت پہ ناز نہ کرو اس لیے کہ جیسی عبادت امام زین اللہ پہ دین نے کی ہے نا ان کی عبادت سے مقابلہ نہ کرنا تمہاری عبادت کا حسن امام زین اللہ پہ دین سے ہو رہا ہے اور کیسی عبادت کی بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی لکھوانے کی نوٹ کروانے کی ضرورت نہیں سمجھی اتنا ہی کہا اور کافی سمجھا اور وہ کیا تھا امام زین اللہ اللہ انہو آپ نے جو اپنا وقت آخر گزارا ہے دیکھنے اٹھانے والے مزدوروں کی کمر پہ پڑ جاتے ہیں ایسے نشانات ہیں لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے نشانات امام زین اللہ عبدین نے وزن کب اٹھایا کیوں اٹھایا کس کے لئے اٹھایا کتنی بار اٹھایا کوئی خبر نہیں ارے پتہ تو تب چلا جب مدینہ میں گنتی کی گئی ایک دو تین چار پانچ دس کتنے گھر ایک سو سے زائد گھروں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں ارے آج سے پہلے تو ہر رات ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی کھانے کا سامان لے کے آتا تھا ہر رات ہم سوتے تھے کھانے کا سامان آتا تھا اب وہ سامان نہیں آ رہا تو پتا چلا ان گھروں کی قبالت امام زین العابدین کرتے جب دنیا اپنے پسکروں پہ آرام کر رہی ہوتی وہ نانا کی امت کا خیال برما رہے ہوتے اللہ یا رسول زندہ سامین عزی وقار یہ وہی امام زین العابدین ہیں پانچ نمازیں شاید ہم پڑھ کے کسی پہ احسان کرتے ہوں لیکن جن کا معمول تھا کہ ہر روز چوبیس گھنٹوں میں نمازوں کے علاوہ عشراق وابابین اور تمام نوافل تحجد وغیرہ کے علاوہ ایک ہزار نفل باقائدگی سے ادا کیا کرتے ایک ہزار نفل روزانہ پڑھنے والے امام زین العابدین اور پھر ایک وقت وہ آیا جب حضرت سیدنا امام زین العابدین اور آپ کے چچا حضرت امام محمد بن حنفیہ میری بات کی سمجھ آ رہی گیا تو خوش ہو کے کہی زرہ سبحان اللہ وہ حوصلہ ہوتی بندہ مطمئن ہوتا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ آ رہی ہے چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد کچھ بات توجہ سے سن لیں تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اثر کر جائے گی کہیں سبحان اللہ امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی انہو آپ کی شہادت کے بعد آپ کے چچا امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی انہو آپ نے امام زین العابدین سے مطالبہ کیا کہنے لگے بیٹا آقا کریم علی اسلام کے کچھ خاص گھرے لو تبرکات تھے کچھ خاص تبرکات والے معاملات تھے کچھ روحانی اور کچھ ظاہری جو حضرت سیدنا مولا للمرتضی شیر خدا تک گئے پھر امام حسن تک گئے پھر امام حسین تک گئے اب ان کے بعد میں ان کا بھائی ہوں امام حسن اور امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ انہو یہ دونوں بھائی تھے ایک بھائی سے دوسرا بھائی اب تیسرا بھائی میں ہوں تو لہٰذا وہ میرے سپرد کیا جائے حضور علی صلی کے خاندان تبرکات اور اس میں جو امن کی علامات اور جو کچھ بھی ہے وہ مجھے دے دو آپ بھتیجے ہو آپ کے پاس ہیں آپ کا درجہ بعد میں ہے میں بھائی ہوں میرا درجہ پہلے ہے امام زین العابدین ارز کرنے لگے چچا جان یہ رشتہ تو آپ کا ہی مقدم ہے آپ ہی برا الورا ہیں لیکن یہ مخصوص تبرکات جو اللہ تعالی نے حضور سے چلائے ہیں وہ امام علی مقام امام حسین کی اولاد میں سے مجھے ملے ہیں تو امام حسین پاک رضی اللہ نے کو یہ خبر دی گئی کہ یزید کی فوج آپ کا راستہ روکنا چاہتی ہے آپ نے جب مشورہ کیا کہ کون سا رستہ اختیار کیا جائے واپسی کا یا آگے کا یا کہیں اور کا آپس میں مشورہ کیا تو سب سے پہلے یہ امام زین لابدین تھے کہ جنہوں نے اس وقت ارز کی تھی ابباجان کیا ہم حق پر نہیں ہیں فرمایا ہاں بیٹا حق پر ہیں تو ارز کی ابباجان اب پیچھے جانے کی حاجت نہیں اب دشمن کے سامنے جا کے ہم اب پیچھے نہیں جائیں کہ یہ وہ ہے جو اپنے باپ کے ساتھ اس قدر مضبوطی سے کھڑے ہیں یقینا اس وقت باپ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میرے بیٹے مجھ سے بھی بڑے جان نسار ہیں اسلام کے ارے وہی امام زین العبدین ارز کرتے ہیں شاید ہمیں بچایا ہی اسی لئے گیا ہو کہ وہ تبرکات ہمارے سریعے چلنے ہیں امام محمد بن حنفیہ کہنے لگے بیٹا نہیں وہ آپ مجھے دے دو ارز کی چچا جان آپ اپنا تقاضہ کریں گے بات کیسے ختم ہوگی امام محمد بن حنفیہ ایک مردمہ میں اس سے ٹچ دیتا چلوں اس سے پہلے ایسا ہوا کہ امام محمد بن حنفیہ اور امام حسین پاک ردوان اللہ مجمعین ان کی آپس میں کسی خاص مسئلے پر کچھ بحث ہوئی کچھ گفتگو ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ امام علی مقام نے کچھ ذہن میں اس کا اثر لیا اور لے کے خاموشی سے اٹھ کے گھر میں آگئے امام محمد بن حنفیہ اٹھ گھر میں اب جب دونوں ہی کبیر ہستیاں تو منائے کون منائے کون امام محمد بن حنفیہ نے اپنے گھر جا کے خط لکھا امام حسین پاک کے نام خط لکھا خط میں کہنے لگے پیارے امام امام حسین میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دنیا جانتی ہے کہ آپ اور میرے اباجان بھی وہ ہی اس حوالے سے ہم دونوں برابر ہیں رہ گئی میری ماں کی بات تو میری ماں اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ عزت والی ہے اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ عونر والی ہے احترام والی ہے پر جہاں تک آپ کی ماں کی بات ہے میری ماں تو اپنے قبیلے میں عزت والی تو آپ کی ماں کی بات ارے وہ تو دنیا تو دنیا رہ گی مصطفہ نے تو جنتی عورتوں کی سردار وہ تو جنتی عورتوں کی سردار تھی اب باپ کے طور پہ آپ اور میں برا پر ماں کے طور پہ توجہ چاہوں گا ماں کے طور پہ آپ بھی کا حق بنتا ہے چل کے آئیں میرے گھر اپنے چھوٹے بھائی کو منع لیں آپ آئیں یہ کیسی محبت ہے چھوٹا بھائی بڑے کے ساتھ اعتراف بھی کر رہا ہے بھائی جان آپ بڑے ہیں مرتبے میں رشتے میں ہر جگہ پہ میں چھوٹا ہوں تو چھوٹے تو ہمیشہ چل کے جایا ہی کرتے ہیں کمال اس بات کہ بڑے خود چل کے چھوٹوں کے گھروں میں آ رہے تو یہ تھی امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ نے بھی جب یہ بات پڑھا تو مسکرانے لگے اور میں ایک میرے لیے وہ لباس لاؤ جو پہلے میں نے کبھی پہنا نہ آئے آئے آج ہمارے بھی بھائی لڑ پڑتے ہیں تو مہینوں کے مہینوں سالوں کے سال گزر جاتے کو صلح کی قیدیت نہیں بنتی ایک دوسرے سے دل صاف نہیں ہوتا ایک دوسرے کا پیار محبت نہیں جاگتی کبھی نہیں سوچتے اس کی اور میری ماں اور باپ دونوں ایک ہیں ہم دونوں ایک کون ہیں کبھی نہیں سوچتے لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ یہ جو محافل آپ کر رہے ہیں یہ تقریب کا حصہ ہی نہیں بلکہ یہ آپ کے کردار کی تعمیر کا حصہ ہے تو اخلاق کا کردار اور جو آپ کا دنیا میں رہنے کا انداز ہے وہ انہی ہستیوں سے سیکھنا چاہیے کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی کے دونوں لگتے جگر ہیں لیکن امام علی مقام کا آپ انداز کیا ہے یہ نہیں کہ چھوٹا ہے تو چل کیا تجھے ضرورت ہے تو آجا میرے پاس ورنہ مجھے تیری کیا ضرورت ہے میں لیے وہ چوڑا جوتوں کا لے کے آیا جائے جو میں نے پہلے کبھی پہنا نہ ہو اب سواری بھی نئی خرید کے لائی جائے یہ سب چیزیں حاضر کی امام پاک اس پہ سوار ہوئے کہنے لگے ہاں اللہ نے جب مجھے بڑا بنایا ہے تو پھر میرا ہی فرض بنگتا ہے چل کے تیرے گھر میں کہیے سبحان اللہ یہ ہے ان ہستیوں کے کردار آپس کے اندر صلح رحمی کیسے کرتے پیار و محبت کیسے کرتے ہیں اب وہ ہی امام محمد بن حنفیہ بھئی سیدھی سی بات ہے اس کو کوئی غلط رنگ نہ دے میری اس بات کو کیونکہ سوچیں آزاد ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود سوچوں کو کسی نہ دائرے کے اندر رہنا چاہیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ ہاستہ ان کا کچھ لینے دینے پہ کچھ جھگڑا یا اس طرح نہ نہ میں ایک سیمپل سی مثال دے آپ سے جواب لے کے آگے چلتا ہوں بھئی ریاض الجنہ ہے بند ہوتا ہے خواتین کا ٹائم ہے ادھر لائنے لگی جو گئے ان کو پتا جو نہیں گئے بس وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرما پردے لگے ہوتے ہیں مرد ادھر ہیں عورتیں ادھر ہیں اب عورتوں کا ٹائم ہے مردوں کی ادھر کسیر تعداد ہو جاتی سینگڑوں میں ہزاروں میں چلے جاتے ہیں اب انتظار میں کہ عورتیں جائیں تو ہماری باری آئے تو جیسے ہی وہ پردہ ہٹایا جاتا ہے عورتیں جا چکی پردہ ہٹایا جاتا ہے ہے مسجد نبوی میرے مصطفیٰ کی مسجد ہے اس مسجد نبوی شریف کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ دوڑے لگا دیتے ہیں کہ ریاض الجنہ کے اندر جا کے پہلے ہم بیٹھ جائیں پہلے ہم وہاں نفل ادا کریں میں نے کہا جب آقا کی محبت ہو تو تجھے مسجد کا احترام بھی ذہن میں نہ رہے رکھ سکا کہ دوسروں کو بھی دوں اگر تیرے اندر اتنی محبت ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہتا تو جن کو وہ تبرکات مل رہے تھے جن کو وہ روحانی انعیات مل رہی تھی وہ کیسے چھوڑتے اس لئے ان کی یہ کوشش تھی کہنے لگے امام زین العابدین سے کہ مجھے اور کس کا حق نہیں ہے امام زین العابدین فرمانے لگے چچا جان چلیے ہم منصف کے پاس چلیں انصاف کرنے والے کے پاس فرمایا ہم آل نبی ہیں ہمارا ہمارے اوپر یہ توجہ چاہیے کون ہے اہل بیعت کا جج جو آج کہے کہ ولا چیز کا حق علی کا تھا میں نے کہا یہ جج تو نہیں بن سکتا تجھے کس نے حق دیا ہے ان کی ججمنٹ کا اور اپنے سامنے ان کو ظالم اور مظلوم کے دو لیولوں میں رکھنے کا امام زین العابدین کہتے چلیے جج کے پاس فرمایا کون ہمارا ویسلہ کرے گا آپ کہنے لگے ہم اس کے پاس چلتے ہیں جس کا کوئی فیصلہ ٹھکرا نہ سکے کس کے پاس جا رہے ہیں کہتے آئیے چچا جان ہم حجر اسود کے پاس چلتے ہیں پریشانی سے نہ دیکھیں خوشی کہہ دیجئے سبحان اللہ امام زین العابدین نے کہا کہ حجر اسود ہمارا فیصلہ کرے گا اور یہ کیوں نہ ہو یہ کیا تھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آدم سے جس جس نے جو جو کچھ بننا تھا جس جس نے مومن بننا تھا یا بے ایمان بننا تھا جس کا جو جو کچھ ایمان سے تعلق جس جس درجے کا ہونا تھا وہ اللہ نے سب کچھ لکھ کر حجر اسود کو انسانی صورت دے کر اس کے موں کے اندر وہ امانت داخل فرما دی تھی حجر اسود کے اندر وہ امانت موجود ہے لہذا جب حجر اسود کو پتا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کا حامل کون ہو سکتا ہے تو وہ ہی پھر حیصلہ کرے گا چلو چلتے ہیں دونوں حسنیاں مقدس میں آگئیں سامنے بیت اللہ شریف ہے حجر اسود موجود ہے اب چچا جان آپ سوال کریں آپ مطالبہ کریں یہ آپ کا پورا کرتا ہے کہ نہیں حضرت امام محمد بن حنفیہ وہ کہنے لگے حجر اسود تو اللہ کی امانت کی جگہ ہے تیرے اندر تمام مومنوں کی ہر ہر اور بے ایمانوں کی بے ایمانی واضح کر دے گا مطلب کہ حجر اسود کو موجود ہے کہ جو مجھے لکھ دیا گیا تھا اس میں تو یہ بے ایمان تھا اب ایمان والا بن کے آ کیسے رہا کہ سبحان اللہ یہ مجھے تو پتہ یہ بے ایمان ہے اب ایمان والا کیسے بن کے آ رہا ہے اب سنو اور سوچو حجر اسود اس وقت اس کی بے ایمانی کی بات کرے گا کہ تو اوپر سے مومن ہے اندر سے بے ایمان ہے اگر ایک پتھر کو اللہ تعالی لا تعداد لوگوں کے ایمان کی قیویت بتا کر اس کے اندر محفوظ کر سکتا ہے تو جس مصطفیٰ کا ہم کلمات یہ باب جس آقا کے ہم غلام ہیں رب نے ان کو اپنے غلام وں کا کتنا علم عطا کیا ہوگا سامین نیزی وقار آپ مانگئے حجر اسود سے اپنا حق یہ کیا کہتا ہے اب بات ہوئی امام محمد بن حنفیہ فرمانے لگے کہ حجر اسود آپ بتاؤ گوہی دو کیا حضور صلی اللہ علیہ سلم کے تبرکات حضور صلی اللہ علیہ سلم کے روحانی فیوز وبرکات حضور صلی اللہ علیہ سلم کی انعیات اور ان تمام فیوز وبرکات کا حامل میں ہوں یا نہیں یہ مجھے ملنے چاہیے یا نہیں لیکن ابھی اس نے کوئی آواز نہیں دی نہ حجر اس وط سے کوئی کسی قسم کا ارتعاش پیدا ہوا نہ کوئی آواز پیدا ہوئی نہ کوئی انداز میں تبدیلی آئی حجر اس وط اسی طرح خاموش کا خاموش ہے اپنی جگہ پہ موجود ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا یہ قیامت کا دن ہوگا توجہو کان بھی ہوں گے اس کی زبان بھی ہوگی قیامت کو زبان بھی ہوگی قیامت کو کان بھی ہوں گے قیامت کو آنکھیں بھی ہوں گی امام محمد بن حنویہ نے جب سوال کیا ہے حجر اسود نے نہ سنا نہ جواب دیا اب امام سین العبدین آگے پڑھتے ہیں کہنے لگے حجر کے تبرکات پہ زین العبدین کا حق ہے کہ نہیں حق ہے یا ارے بتا تو صحیح آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا نکلنے کی دیر تھی جیسے جملہ بولا فیل بور ایسا محسوس ہوا جیسے حجر اسود شدید وجد کے اندر آگیا وجد میں آگیا اپنی جگہ سے دھرد دھرانے لگا وجد کے اندر چھومنے لگا آپ نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور روک کے فرمانے لگے حجر اسود بتا تو صحیح کس کا حق ہے حجر اسود سے آواز آئی حجر اسود سے توجہ چاہوں گا یہ عقیدہ کی بات بھی کر رہا ہوں حجر اسود سے اللہ یار یار یہ حجر اسود کا حق ہے اب ذرا توجہ لائیے سارے میری اس بات کی طرف میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کو زبان ہوگی آئے 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 اس کی قیامت کو قیامت کو اس کے قیامت کو اس کی میں نے کہا پھر اس سے بڑی اور قیامت کیا ہوگی اس سے بڑھ کے اور قیامت کیا ہوگی کہ آل نبی بولے حجر اسود کی جس شان نے قیامت میں ظاہر ہونا وہ یہاں دنیا میں اپنی شان دکھا ان کی باتیں سن بھی رہا ہے ان کو آتے دیکھ بھی آؤ دنیا والو آج دیکھو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا آج کانوں سے ان دونوں کی باتیں سن بھی لی ہیں آنکھوں سے ان دونوں کو آنا دیکھ بھی لیا ہے اب زبان سے ان کے حق میں گواہی بھی دی جا رہی ہے تو ثابت ہوا میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا آقا کی زبان سے جو نکلا تیرے مو جڑی گل نکلے ہوتی یہ ہے ان حسنیوں کا مرتبہ اور ان کا درجہ یہ ہے ان کی شان امام زین اللہ تعالی ہو آئیے میں ایک اور طرف لے کے چلوں میرے آقا کریم علیہ صلی اللہ اسلام کے روحانی آپ کے روحانی انوار و تجلیات اور آپ کی ان شانوں کا جو اس وقت آپ سے بظاہر ساری دنیا کو ملتی تھی لوگوں کی آنکھیں تھنڈی ہوا کرتی تھی آقا کے وسال باکمال کے بعد حضرت سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین کی طرف منتقل ہوئیں آگے امام زین العابدین کی طرف منتقل ہوئیں فرمایا آؤ جو آقا کا دیدار نہ کر سکے ان کی شانوں کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے یہ وقت کے امام ہیں ان کی خدمت میں آجاؤ سارے جلوے تمہیں دکھا دیئے جائیں سب جلووں کے مظہر حضرت سیدہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ تشریف ورما ہے حملہ کرنے والا کون وہی بے ایمان جس کو یزید نے دمشق سے فوج دے کر مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لئے بھیجا جس کا نام مسلم بن اقبہ تھا لیکن اس کو علماء مسلم کہنے کے لئے تیار نہیں مسرف بن اقبہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا واقع حرہ ہو گیا اس کے بعد اس نے مکہ پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا جب جانے لگا تو رستے میں واصل جہنم ہو گیا اس کی جگہ پہ اس کا سیکنڈ چیف وہ چیف بن گیا سپے سلار بن گیا جس کا نام حسین بن نمیر تھا اور یہ بے ایمان کربلا کی جنگ میں بھی یزیدی فوج کا افسر بن کے آیا تھا آج پھر افسر بنا ہوا ہے جب یہ مدینہ سے مکہ کی طرف حملہ کرنے جا رہا ہے راستے میں ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا مال منال نہ رہا سفر زیادہ بن گیا فوج زیادہ تھی کھانے کی قلت پڑ گئی تو دیکھتے کیا ہیں اس کے فوجی دیکھتے یہ ہیں کہ کوئی شخص جا رہا ہے اس کے پاس غلے کے اونٹوں کی کتار ہے وہ لے کے جا رہا ہے روکا گیا پوچھا یہ کون ہو اور کدھر لے جا رہے ہو کہنے لگے تجھے کے حاجت میرے بارے میں جو تجھے حاجت ہے وہ بتا اس نے کہا غلہ لے کے کدھر جا رہے ہو فرمایا مدینہ منورہ میں ایک قہد پڑ رہا ہے جنگ کی وجہ سے جو صحابہ ہزاروں سینگڑوں شہید ہو چکے ہیں تابعین شہید ہو چکے ہیں ان کے پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان کے برسا ان کو کھانے پینے کی کوئی کسی قسم کی چیز نہیں ہے نہ ان کی کھانے پینے کی طرف توجہ ہے یہ ساری اونٹوں کی کتار لے کے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے جا رہا ہو اس نے کہا بھوکے تو ہم بھی ہیں بھوکے تو وہ بھی ہیں اب ہم تمہارے سامنے بھوکے اگر مر جائیں اور وہ بھوکے تو پتہ نہیں کیا حالت ہوگی شہر میں بیٹھے ہیں آپ کون ہیں فرمیت تو مجھے نہیں جانتا میں تجھے جان گیا ہوں کہنے لگا مجھے کیسے جانتے ہو فرمیت تجھے کیسے نہ جانو یزیدی فوج میں سے ایک دستے کا تُو بھی سالہ آرون کے آیا تھا تُو بھی کربلا میں حملہ کرنے کے لئے آیا تھا اور مجھے پہچان میں کون ہوں میں وہ ہوں امام علی مقام کا نور نظر لگتے جگر علی بن حسین زین اللہ بیتین ہمیں اس نے کہا یہ کھانا کدھر لے کے جارے آن آج غلوں کے بھرے ہوئے بورے فرمایا بھوکوں کے لئے کہتا ہے بھوکے تو ہم بھی ہیں فرمایا کربلا کے میدان میں ہمارے خیموں کو لوٹنے والوں آؤ اگر مجھ سے مانگتے ہو تو سین اللہ بیتین یہ نہیں دیکھے گا ہمارے پورے فاندان کا قاتل سامنے موجود ہے میں یہ دیکھتا ہوں سامنے بھوکے انسان کھڑے ہیں جاؤ سارا غلہ لے جاؤ وہ تم نے اپنے امیر کی صیرت کو اختیار کیا ہم اپنے نانا جان کی صیرت کو اختیار کر تم تم نے لوٹا اپنے امیر کی صیرت پہ ہم تم سب کچھ نشاور کر رہے ہیں لٹا رہے ہیں اپنے نانا جان کی صیرت پہ آپ نے وہ اونٹوں کی کتار اپنی جان کے قاتلوں کو عطا کر کے بتا دیا ارے حسین وہ نہیں جو طاقت ملنے پہ قوت ملنے پہ اپنے تشمنوں کو تحس نہس کر دے بلکہ یہ وہ ہی ہیں جن کو مصطفیٰ کریم علیہ سلام کا عصوہ ملا کہ جب مکہ پہ ہزاروں لوگ سامنے کھڑے تھے ایک ہی بات کہی تھی ان کفار مکہ نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے آقا نے فرما تھا بتاؤ کس سلوک کی تبقہ کرتے ہو مجھ سے آج سے سات سال پہلے تم نے مجھ سے کیا کیا تھا ان کو یاد آ رہا ہے کہ سات برس پہلے تک آقا کو پتھر مار مار کے لہو لہان کرنے والے آقا کے اوپر اوجڑیاں ڈالنے والے آقا کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے آقا کریم علیہ اسلام کے گلے میں رسیاں ڈال کے کھینچ نے والے آقا کو رات پہ ہجرت پہ مجبور کرنے والے آج دس ہزار تلوار چمک رہی ہیں ایک اپرو کے حرکت کی دیر ہے سب کی کردنے کٹ کے زمین پہ گر جائیں گی اور میں بتاؤ ارے آپ بھی کریم ہیں آپ کے باجان بھی کریم ہوا کر کہیے سبحان اللہ ارے کردار وہ جو سات سال بعد بھی بول کے بتا رہا ہے آقا سات سال پہلے بھی آپ کریم تھے آج بھی ایمان ہے آپ کریم رہیں گے انت کریم وابن کریم آپ بھی کریم ہیں کریم باپ کے بیٹے ہیں یہاں پہ امام زین العابدین نے بتا دیا سمجھا دیا لوگوں تک یہ بات پہنچا دی کہ اگر میرے بابا حسین کربلا کے میدان میں اپنی جان توجہ اپنی جان دینے پہ بخل نہ کیا اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان کو نشاور کیا ہے رضی اللہ عنہ کا کردار اور ان کی صیرت حضرت سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور مقدس میں حجاج بن یوسف انتہائی ظالم حکمران اس نے بھی یزید کی طرح بیت اللہ شریف پہ سنگ باری کروائی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کے لیے اس نے انتہائی غلی کردار ادا کیا تھا اور اسی کردار اس نے ظلم کی ایک ایسی داستان رکم کی کہ یزید نے مدینہ منورہ میں سینکڑوں صحابہ اور تابعین اور ان کے بچوں کو زبا کروایا اس نے مکہ مکرمہ میں وہی کھیل کھیلا ایک ادھر کا ظالم ایک ادھر کا ظالم وہ بھی حکمران تھا یہ بھی حکمران ہے اسی خاندان کا اب اس دوران ہوا یہ کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کی بات ہوئی اب حجر اسود کی تنصیب کی بات ہونے لگی حجر اسود کو نصب کرنا ہے تو کیسے کیا جائے کس طرح کیا جائے اسود اپنی جگہ پہ زور زور سے ہلتا ہے جس طرح زلزلہ بپا ہو جائے گا دوسرا آئے تیسرہ کوئی بھی آئے یہ اپنی جگہ پہ نصب نہیں ہو رہا اس کے بعد کیا ہوا جب یہ معاملہ چلا کہ اب اس کو کس طرح حل کیا جائے تو کسی نے کہا یہ کسی اور نیک سالے کے بس کی بات نہیں ہے یہ کفار مکہ کے دور میں میرے آقا نے اس کو نصب فرمایا تھا انہی کی عالمے سے زین العابدین موجود ہیں انہیں دعوت دے جائے انہیں دعوت دی جائے امام زین العابدین کو بلائی جائے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ نے تشریف لے کے آئے جب آئے تو آپ نے دیکھا تو دیکھ کے فرمان لگے یہ اپنی جگہ پہ نصب نہیں ہو سکتا یہ بے قرار ہے کیوں فرمان لگے کہ کعبہ لوٹ کے کعبے کو عباد کرنے والے کعبے کی کمائی سے شراب پینے والو کعبے کی آمدنی کو کعبے کا نام دے کے اپنا ذاتی مال بنانے والو کعبت اللہ جو تبرکات پڑے تھے جو اس کے اندر لوگوں کے نظرانے اور تہائی پڑے تھے وہ تو تُو نے اپنے میں جتنے تجھے ماننے والے تھے تجھے سپورٹ کرنے والے تھے ان سب میں بانٹ دئیے اب حجر اصوت کو چین کے لیے اور اپنی برطری دکھانے کے لیے اور میمار کعبہ بننے کے لیے تم اس کو نصب کرنا چاہتے ہو یہ تب تک نصب نہیں ہو سکتا جب تک لوٹا ہوا مال واپس نہیں کرواز یہ مال واپس ہوگا پھر نصب ہوگا اعلان کرنا پڑا سارا مال کعبت اللہ کا واپس آیا ارے یہ کعبے کو آباد کرنے والے ہیں کعبے کو ویران کرنے والے نہیں ہیں بے آباد کرنے والے نہیں ہیں جب سارا مال واپس آیا امام زین العبدین رضی اللہ انہو آپ نے فرما لاؤ اب حجر اسود لاؤ جب وہی ہے جو امام زین العبدین کو شروع سے جان یہ تو امام زین العبدین کو پہچان تا ہے ارے امام سے بڑا تو کوئی اور تھا نہیں جس کے ہاتھوں یہ نصب ہوتا کیوں جب کفار مکہ کے دور میں میرے مصطفیٰ سے کوئی بڑا نہیں تھا تب یہ نصب نہیں ہوا تھا نصب ہوں گا تو اس کے ہاتھوں ہوں گا جو کائنات میں سب سے بہترین ہیں تو اب ہی ہجر اسود ہے کہتا ہے اب ہی نصب نہیں ہوں گا نصب ہوں گا تو اسی کے ہاتھوں ہوں گا جو اس وقت پوری کائنات میں سب سے بہترین یہ ہے امام زین العبدین رضی اللہ تعال نو آپ کی ذات بخار سے بار بار غشی کا شکار ہو رہے ہیں کربلا کے اندر جام شہادت نوش کرنے کو بے قرار اور بے تاب نظر آتے ہیں امام عالی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا بیٹا آپ نے نہیں جانا تم بھی جاؤ گے تو شہید تو ہو جاؤ گے میری نسل آگے کیسے چلے گی تمہیں رکھنا ہے تمہیں ٹھہرنا ہے یہ زینب ہیں ان کا تو پردہ نشینی حق ہے یہ سب کچھ کر کے اپنی منزل پہ پہنچ کے خانہ نشین ہو جائیں گی لیکن باہر آنے والے لوگوں کو کون بتائے گا کہ یہاں ظالم کون تھا مظلوم کون تھا لوگوں کو حق کون بتائے گا لوگوں کو کون سمجھائے گا کہ تیرے اباجان نے کیسا کردار ادا کیا تھا اگر اس طرح نہ ہوتا تو شاید یہ یزیدی لوگ امام حسین رضی اللہ انہو آپ کی شہادت کی عجیب عجیب داستانے بھی پیش کر سکتے تھے گا لوگوں کو فخر سے بتائے گا تیرے باپ کا سر نیزے پہ جڑ کے بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہا سب سے بڑا گواہ تو ہوگا اباجان نے روکا ہے رکھ گئے جب جانے لگے یہاں سے ان لوگوں نے گرفتار کر لیا باندھ لیا باندھ کے امام زین العابدین کو رخصت کرنے لگے جب روانہ کرنے لگے اب اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے تو یہی کہا اے ہوا ان نلتے اگر تو پہنچ پائے ہوا اگر تو چلی جائے ہوا اگر تو چلی جائے میرے نانا جان کے گمبد خزرہ آپ کے روزہ تیبہ تاہرہ تک تو پلغ سلامی روزتا فی ہن نبی المہدرم نانا جان سے کو ہمارا شکوہ نہ کر دینا ہوا یہ نہ کہ آپ کے بچے ایسے قربان ہو گئے ہوا یہ نہ کہ دینا آپ کی آل کے ساتھ کربلا میں یہ کر دیا گیا ہوا یہ نہ کہ خانہ نشین خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا پیغام دینا باقی باتیں پیچھے رکھنا بلی السلامی روزتا فی ہن نبی المحترم وہاں جا کے ہاتھ باندھ کے کہہ دینا پیارے آقا آپ کا نواسہ تو کربل کی سرزمین سے آپ کی خدمت میں حدیعہ سلام پیش کر رہا شکوا زبان پہ نہیں لا رہا حرف شکائب نہیں لا رہا ارے آج تھوڑی سی مسئیبت اور مشکل پہ پریشان ہونے والو اس کو اپنے لیے بہت بڑی آسمائی سمجھ کے ناشکری کے جملے بولنے والو میرے امام زین اللہ بدین سبق عطا کر گئے ہیں ارے اس سے پڑھ کے اور مسئیبت کیا ہوگی کہ جا تو کاسم کا سر بھی نیزے پہ ہے آنو محمد کا سر بھی نیزے پہ ہے پر زبان سے حرف شکایت نہیں ہے پھر بھی آقا کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں پھر بھی آقا کی خدمت میں حدیعہ درود و سلام پیش کر رہا ہوں تو یہ میرے امام زین اللہ بدین نکربلا کی سرزمین سے آپ کے میرے سب کے نام یہ پیغام جاری کیا ہے جب دکھ تم لوگوں کے گرد گھیرا ڈال لینا تو پھر دکھوں کو پھلانا چاہو ان دکھوں کو راحت میں بدلنا چاہو آؤ میرے نانا جان پہ حدیعہ درود و سلام پیش کر دیا یہ درود و سلام کی برکت ہوگی کہ آپ کو پھر غم غم نہ لگے گا دکھ نہ لگے گا حضرت امام زین اللہ بیدین فرماتے جب میں پہنچا کوفہ کے اندر وہاں پر میں نے دیکھا بڑی دنیا ہمارا رش دیکھ رہی ہے ہمارے معاملات دیکھ رہی ہیں تماشا بنا کے رٹھ تھا کے اپنے گھر لے گیا رش میں سے نکال کے اپنے گھر لے گیا ادھر چور مچ گیا کہ زین اللہ بیدین کدھر گئے ان کو ڈھونڈا جائے کوئی پتہ نہیں چل رہا یہ اتنا بڑا عاشق جو مجھے اپنے گھر میں لے گیا گھر کے اگلے کمرے میں مجھے بٹھا دیا یہ ایک داستان ہے آج کی دنیا کی بھی اس کو سمجھئے کیا خدا نہ ہمارا تو کہیں اس جگہ شمار نہیں ہو رہا امام زین اللہ بیدین نے واضح کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں اندر کمرے میں وہ اندر آئے تو مجھے دیکھ روئے کہ امام کے بیٹے کے ساتھ ظلم ہے باہر نکلے تو روئے کہ اتنا ظلم ہے جب بھی آئے جب بھی جائے میرے کھانے کا خیال میرے پینے کا خیال میری خدمت کا خیال ہاتھ بانگ کے غلام انہ کھڑا ہوا ہے آؤ فرماتے اس کی خدمت دے کر میں نے یہ سمجھا میں نے یہ گمان کیا کہ اس سے بڑھ کے ہمارا کوئی عقیدت مند نہیں ہو سکتا اس سے بڑا کوئی ہمارا خادم اور محبت رکھنے والا محب نہیں ہو سکتا اتنی محبت کر رہا ہے دشمن کی قید سے بھی چھڑا کے لئے آیا ہے یہاں بھی اتنی محبت دکھا رہا ہے ادھر اعلان ہو گیا کہ زین اللہ بدین علی بن حسین ان کو غیب کر دیا گیا ہے جو اس کو دھونکے لائے گا اس کو زین اللہ بن زیاد تین سو درہم انام دے گا جو زین اللہ بدین کے بارے میں بتائے گا تین سو درہم اس کو انام دیا جائے گا کہتے ہیں یہ اعلان منادی ہوا گلی گلی میں گھوم پھر کہ ڈھول بجا بجا کے منادی کی کہتے ہیں امام زین اللہ دین فرماتے ہیں کچھ دیر ہی گزری میں نے دیکھا وہ اندر آیا رو رہا ہے مجھے دیکھ کے ٹک ٹکی لگا کے مجھے روتا ہوا دیکھ رہا ہے میں نے کہا تیرا دیکھنا عجیب ہے تیرا تو ہاتھوں میں تین سو درہم پکڑے ہوئے تھے ان کو لے کے ادھر اور ادھر کر رہا تھا اور کہنے لگا یہ ہے علی بن تین سو درہم پکڑے کہتا ہے یہ ہے امام زین اللہ دین فوجیوں نے مجھے پکڑ لیا امام فرماتے ہیں میں حسرت سے کبھی اس کو دیکھتا کبھی اس کے ہاتھوں میں موجود تین سو درہموں کو دیکھتا جاتے ایک ہی بات کہی واہ کیسا ہے تو اپنے نبی کی آل کا صرف تین سو روپے میں سودہ کر لیا صرف تین سو روپے میں مجھے بیچ دیا ایسی محبت طوف ہے ایسی محبت پہ جذبان سے تو محبت ہو لیکن دل کے اندر صرف پیسے کی اور طولت کی محبت ہو میرے امام زین کیسے آزمائش ہیں لیکن امام زین العابدین کی آزمائش اس کے بعد بھی جاری رہی ہیں کبھی ذہنی بد سکونی کبھی کچھ کبھی کچھ اور جب یہ چلتے چلتے پہنچے ہیں دمشق میں گئے ہیں وہاں میرے امام زین العابدین نے واضح کیا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا اس نے آکے کہا یہ بات توجہ والی ہے جو لوگ کئی دانشور نئے بن رہے ہیں میں ان کی خصوصی توجہ چاہوں گا اس بات پہ یہ بات ان تک پہنج جائے جو کہے جی یہ کیسے ہوگیا اتنے صحابہ موجود تھے تو ان کے ساتھ کیسے ہوا میں بتاتا ہوں کیسے ہوا اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہاں اتنا عرصہ حکومت دوسری رہی تھی اہل بیعت کے بارے میں لوگوں کو اتنی خبر نہیں تھی اتنی جان پہچان جانکاری نہیں تھی ان کے مرادب اور مناقب کا اتنا زیادہ علم نہیں تھا امام زین العبدین سبر و استقامت کے پہاڑ سبر کے پہاڑ جا رہے ہیں قیدی بن کر قسر حکومت کی طرف ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا تو گزر کے نوز بللہ بڑا سنگین جملہ بولا کہتا ہے امیر کے دشمن تم پہ لانت ہو تم ایسی حرکتیں کرتے ہو آئی تماشا بن گئے ہو امام زین العبدین فرمان لگے ارے بڑے پڑا ہے کہتا ہے جی پڑا ہے آپ فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے رشاد فرمایا اے محبوب ان سے فرما دے کہ عجر تبلیغ نہیں مانگتا عجر رسالت نہیں طلب کرتا ہاں میرے قرابت داروں سے محبت کرنا جانتے یہ قرابت دار کون ہے ہم ہیں فرمایا پھر سن اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے اے اہل بیت مصطفیٰ تم لوگوں سے ہمیشہ کے لئے رجز کو دور رکھا جائے ہر قسم کی نا پاکی کو آپ سے دور رکھا جائے اور ہمیشہ کے لئے طیب و طاہر اور پاکیزہ رکھا جائے جانتے ہو یہ اہل بیت مصطفیٰ کون ہیں کہنے لگا نہیں جانتا فرمایا یہ اہل بیت مصطفیٰ ہم ہیں یہ ہم ہیں فرمایا کیا جانتے ہو جو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ رب نے کہا کل اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ سلم ان لوگوں سے ارشاد فرما دیں نجران کے عیسائیوں ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں ہم اپنی جانوں کو بلائیں ہم اپنی عورتوں کو بلائیں جانتے ہو یہ کون ہیں کہنے لگا نہیں جانتے فرمایا یہ ہم ہیں کوئی اور نہیں جب اس نے سنا تو اس کی آنکھوں سے چھما چھما سو برسنے لگے کہنے لگا آپ کی شان رب قرآن میں بیان کرے ہمیں قرآن پڑھ کے سمجھ نہ آپ کی شان رب بتائے ہم سن سن کے سمجھ نہ پائے رونے لگ گیا معافی مانگنے لگا مجھے معاف کر دے میں نے بڑے غلط جملے بولے میرے امام زین العابدین صبر و استقامت کا کوہ گران بنے ہوئے ہیں آپ نے فرمائے بابا ہم تو اپنی جانوں کے دشمنوں کو معاف کر چکے یہ کون سا جرم تھا ان کے مقابلے میں تو کہنے لگا میرے ذمہ کچھ لگائیے فرمائے بس اتنا کر دو یہ جو سر سامنے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں دنیا تماشا دیکھ رہی ہے ان کو آگے روانہ کر دو پیچھے مخدرات پیچھے ہماری عفت معاف خواتین تشریف فرما ہیں لوگ ان کی طرف بھی دیکھتے ہیں چاہے قید ہو گئے ہیں لیکن ہم اپنی خواتین کی پردہ داری کا خیال رکھنے والے سب کچھ جانو مال قربان کر چکے لیکن ہماری خواتین کی پردہ داری کو قائم رکھا جائیے آگے نکل جائیں اب یہ بھی پیغام ہے انہی محاف کا کہ ہماری خواتین عفت معاف ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں کیا ہم بھی پردے کا اسی طرح خیال کرواتے ہیں جس طرح امام زین العبدین کروا رہے ہیں ہم اپنی بچیوں کے سروں پر چادریں اسی طرح کرواتے ہیں جس طرح آپ نے وہاں تقاضہ کر کے بتایا تھا یہ سبق ہمیں مل رہا ہے اور پھر کون یزید جو اس دور کے اندر ظلم و جبر کا استعارہ استعارہ ہی نہیں بلکہ ظلم و جبر کی سب سے سنگین ترین داستان کا سب سے بڑا کردار ارے تو کہیں یہ نہ خیال کرنا کہ مصطفیٰ کی ساری امت غموش ہو گئی کہ آقا نے فرمایا تھا بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے تو یہ نہ گمان کر جو تم مرضی بول تیرے آگے کوئی بولنے والا نہیں آہ حسین کا شہزادہ سب کچھ نسار کر کے بھی تیرے سامنے کلمہ حق کو بلند کرے آج بولوں گا اور وہاں پھر بولے اور کیا خوب بولے جب بولے ہیں میرے امام زین العابدین بولے ہیں تو پھر شہزادہ حسین کا لخت جگر ہو جس کی رگوں کے اندر جس کے خون کے اندر حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا باب العلم کا خون روا ہو میرے مصطفیٰ کریم علیہ سلام کی نورانیت اور آپ کی روحانیت پوری جلو اگر ہو تو انداز خطابت کیا اور انداز للکار کیا آپ نے یزید کو جا کے ایک جملہ بولا یزید سنیئے یزید کیا تُو نے یہ سمجھا کہ کربلا میں میرے بابا جان اور ہمارے اکابرین کو شہید کر تُو نے باغ نبی کو ویران کر رکھ دیا اب تیرے آگے بولنے والا کوئی نہیں ارے وہاں کی باتیں تُو سن نہ سکا یہ حسین کا شہزادہ تیرے دربار میں تجھے للکار رہا تجھے یہاں پہ للکار رہا ہوں بات کی ہے بڑی طویل باتیں ہیں لیکن اتنا ہی ارد کر دینا کافی ہے کہ میرے امام زین العابدین رضی اللہ نے جو اس سے سوال کیا جو آج یزید کو مومن بناتے ہیں آپ نے وہاں یہ حدیث پاک پڑھ کے سنائی فرمانے لگے مجھے بتاؤ اگر تو مسلمان ہے مصطفیٰ کریم علیہ صلی اللہ سلام آپ نے ایک مومن کا قتل کتنی حالتوں میں جائز رکھا ہے صرف تین حالتیں یا تو کوئی کسی کے ساتھ شادی شدہ جو برائی کرے اس کو رجم کیا جائے سنگ سار کر دیا جائے یا وہ خود قاتل بن جائے یا وہ تینوں جرموں میں سے میرے بابا حسین نے کون سا جرم کیا تھا آپ اس کی گہرائی کو محسوس شاید اچھی طرح نہ کر سکے ہوں یہ آپ نے یوں سمجھے کہ اس کے کفر کو جو اندر تھا بظاہر اسلام تھا جو اندرونی منافقت بھری ہوئی تھی اس کا جامعہ اتار کے ایک بھی تھی اگر نہیں تھی تو بتا پھر میرے بابا کو شہید کیوں کہ آج جواب دے کربلا کی یہ داستان کیوں تُو نے یہاں پر لکھوا کہ دنیا کے اندر باغ نبی کو اجار کے رکھ دیا ہے جب یہ للکار دیئے شریعت متحرہ کی اس انداز میں اس کانسٹیٹوشن کے اندر جو میرے مصطفہ نے دیا تھا یزید کے پاس اپنے ہی دربار میں کوئی جواب نہیں تھا جب یہ باتیں بڑھ ہی تو پھر کہنے لگا اپنے بیٹے سے چل تو جواب دے جواب دے وہ کہنے لگا میں کیا جواب دوں گا کہتا ہے عجیب بات ہے تو جواب بھی نہیں دے سکتا اس بچے کو جواب نہیں دے سکتا نہ تیرے میں طاقت تیرے بچوں میں کہاں طاقت آ جاتی یہ تو حسین کا خون تھا کبھی کربلا میں بول رہا ہے کبھی یزید کے پھرے دروار میں بول رہا ہے حضرت امام زین العابدین کی انہی محسن کہنے لگا امام زین العابدین فوراں خاموش ہو گئے آپ نے ازان کا خیال رکھا ہے ادھر میں بولوں ادھر وہ بولے تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ زین العابدین کو ازان کبھی خیال نہیں تھا ازان کبھی احترام نہیں کرتا تھا نعوذ اللہ آپ نے خاموش رکھی جب اللہ اکبر کی صدا ہو گئی جب اشہد انہ محمد رسول اللہ پہ 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 بولے ہیں فرمای جن کا نام لیا ہے اگر ان کی گواہی تو دیتا اشہد انہ کہہ کر میں گواہی دیتا ہوں اگر تو ان کی گواہی دیتا ہے تو میں بھی تجھے انہی کے نام کا واسطہ پیش کرتا ہوں چند لمحے ٹھہر جا کتنا بڑا پھاٹک لگا دی آپ نے اس کے سامنے کہ تو اب اس کو توڑ کے کراس کر کے آگے نہیں جا سکتا اب تری ازان رکھے گی یہ میرے امام زین العابد کی فراست تھی کیونکہ یزید کو بے نقاب کرنا تھا آپ نے میں ہے نام ہمارا ہے ابھی تو کہتا ہے حکومت نہیں دی بتا کہا کہا سے روک پائے گا جب تیرے گھر میں ہمارے نام کے طرح نے گوئیتے ہیں تو کیا تیرے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی نہیں ہے اب یزید کے پاس اس کا بھی جواب بول یہ یزید کے پاس اس کا بھی جواب میں اگلا جملہ پھر بولوں گا پہلے آپ بول یہ یزید کے پاس اس کا بھی جواب میں نے کہا اگر اس کے پاس نہیں تھا تو اگر یزیدیوں کے پاس اب ہے تو لے آؤ چودہ صدی گزر گئی امام زین العابدین کا سوال تھا اس کا جواب اگر میں نے کہا قیامت آ جائے گی پر میرے امام زین العابدین اس قدر فہم و فراست اور باب العلم کی سجادہ نشینی کرنے والے تھے کہ ان کے قائم کیے ہوئے کسی بھی سوال کا جواب آج تک نہ یزید دے سکا نہ کوئی یزیدی دے سکا نہ قیامت تک دے سکیں تو آؤ پھر ان سے محبت کیوں نہ کریں جن سے جب بھی کچھ پوچھا جاتا ہے کہ جواب عطا کیا کہ سبحان اللہ سامین عزی وقار وقت میرا پورا ہو گیا ابھی میں نے اور بھی کافی ذہن میں رکھا ہوا تھا جو آپ کے حتمت میں نظرانہ پیش کرنا تھا وقت جو یہ بھی ہر جگہ پہ نہیں ہوتا ورنہ خطابت کے لئے اکثر ہمیں وہاں بلائی جاتا ہے جہاں جب نہ سننے کے لئے ذہن حاضر ہوتا ہے اور نہ دیکھنے کے لئے آنکھیں حاضر ہوتی ہیں دیکھتے ایک بار ہیں اور وہ آنکھیں بند ہوتی ہیں تین دن چار چار ہی ہے بارائی عربی کا ایک مقولہ ہے کبر نا موت الکبر آئی ہمارے بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا کر دیا بڑے نہ مرتے تو ہم بڑے کیسے بندے دوسروں نے ہمیں ہمارے بڑوں کی جگہ پہ سمجھنا شروع کر دیا یہ ہے دنیا داری کا طریقہ لیکن امام زین علابدین کربلا میں شرکت واقعہ حرہ ہو یا مکہ مکرمہ پہ حملہ ہو ہر جگہ پہ سبر و استقامت کا کوہ گران بن گربی ہر روز ایک ہزار نفل پڑھ کے ثابت کیا ہے کہ ہم صرف وراست پہ درجے پہ یقین نہیں رکھتے ہم محنت کر کے درجے بہتر بنانے والے ہیں تو یہ مسجدیں آباد کرنا امام زین العابدین سے محبت کرنے والوں کا ہی کام ہے مسجدوں کو آباد کرنا شہداب کرنا اور ان کے ذکر خیر کو کر کے اپنی آخرت کو سمارتے رہنا یہ یقیناً انہی کے محبین کے لیے ہی کارے دارت ہے اور حضرت امام زین العابدین تو دل ہی دل میں رو لیتے کہ ایک وہ ہم پر بھی وقت تھا جب گرم پانی بھی پیش نہ کیا گیا لیکن خود خوش ہو جاتے جس کو کھانا نہیں ملتا اس کو دے کے خوش ہو جاتے کہ ہمارے اوپر تین دن بند رکھا گیا یعنی مطلب میری بات یہ ہے یہی آل نبی کا طریقہ ہے یہی میرے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے اور آخری التجا ادرک لزین العابدین تو ہم کہتے ہیں ادرک نی یا رسول اللہ امام زین العابدین کربلا میں کہہ رہے تھے ناناجان اپنے زین العابدین کو پائیے اپنے زین العابدین کے جب ہم یہ عرض کرتے ہیں آقا کی خدمت میں التجا کرتے ہیں آقا کرو نظر کرم دکھیان دے ولے یا رسول اللہ یہ کسی اور کا ترجمہ نہیں ہے یہ کربلا میں کہی ہوئی امام زین العابدین کی آقا کی خدمت میں منقبت کا ترجمہ ہے ہم یہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں ہمارا عقیدہ بھی بنتا جاتا ہے امام زین العابدین سے محبت بھی چلی جاتی ہے اور پڑھتی چلی جاتی ہے دلوں کے اندر چلی جاتی ہے کیوں نہ جائے اس لیے کہ بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے خدا نہ ہاستہ ہاتھ پہ ایک بزرگ تھے انہوں نے ایک توتہ پالا ہوا تھا یہ مولانا روم رحمت اللہ مسلم میں بیان فرمات اور اس کو قرآن پاک آیتیں سکھائیں بہت کچھ سکھایا اور وہ بڑی خوش الہانی سے تلاوت کرتا اور ادھر جناب اب یہ ہوا ایک دفعہ ایک بلی آئی اور جب اس کو پکڑا بلی نے تو ٹین 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 کرنے لگا بلی پکڑ کے لے گئی اب وہ بزرگ جو تھے انہوں نے دیکھا تو رونے لگ گئے اتنا روئے اتنا روئے بے شمار رو رہے ہیں لوگ تسلیہ دے رہے ہیں رونا کابو نہیں آ رہا کسی نے کہ بابا جی بزرگ آپ تو اتنے سالیں نیک ہیں ایک توتہ گیا تو کیا ہوا دوسرا لے لیں گے اس کو سکھا لیں گے اس سے باتیں کر لیں گے آپ کو ایک توتہ جانے کا اتنا غم ہے کہ آپ کا رونا نہیں ختم ہو رہا فرمایا بھائی توتہ جانے کے غم پہ نہیں رو رہا میں تو ایک اور اپنی اصل آواز میں ٹین 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 کرنے لگا میں بھی ڈرتا ہوں نمازیں تو میں بھی بڑی پڑتا ہوں نیکیاں تو میں بھی بڑی کرتا ہوں کہیں موت کا وقت سامنے آئے تو موت کو دیکھ کہیں میرے خمیر کے اندر کوئی ایسی برائی نہ ہو کہ میں وہ نیکیاں بھول کے اپنی اس برائی کو یاد کر بیٹھوں جس طرح یہ توتہ اپنی اصل میں چلا گیا تو کہیں میری اصل کوئی اور نہ ہو کہ میں جہنم کا شکار ہو جاؤں اس توتے کی موت کے منظر نے مجھے میری موت کا منظر یاد دلا دیا ہے تو زین العابدین کی موت کا منظر یہی ہے ادرک لزین العابدین یا رسول اللہ نگاہ کرم اب ہماری بھی موت کا لمحہ ہو تو اللہ کے اس عطا کردہ لمحے سے جب ہماری زبانوں پہ یہ جاری ہو جائے کرو نظر کرم دکھی آ دے ولے یاد سول یہ ہوئی دنیا ویجد ہوئی مار دے وقت کرو نظر کرم دکھی آ دے ولے یاد لا کرو نظر کرم دکھی یاد دے ولے یاد رسول اللہ یاد گناو تو سوا کچھ نہیں پل یاد رسول اللہ لے گناو گناو سوا کچھ نہیں پل یاد مار یاد 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 سوا آل نبی آل ہر لحظہ سچی اور سچی محبت کر دے رہن دی توفیق دا فرمائے آل نبی اصحاب نبی دے پیار تے حسان موت نصی فرمائے اور اسے موت دے اندر حسان نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڑیاں کبرہ دے دی دار نصی فرمائے آمین ومالینا اللہ البلاغ المبین